دوستو نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والا فیاض رحمان کسی دور میں رشیہ کا ایک بڑا مفتی ہوا کرتا تھا مگر 1960 کے قریب ہوئے ایک حادثے میں اس کی دماغی حالت بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی جس کی وجہ سے کچھ دنوں کے بعد ہی اسے ایک عجیب و غریب روشنی بھی دکھائی دینے لگی تھی فیاض رحمان کے مطابق ہی وہ روشنی نہ صرف اس سے بات کیا کرتی ہے بلکہ اس کو الگ الگ طرح کے آرڈر بھی دیتی ہے اور اسی روشنی کی وجہ سے فیاض نے 1970 کے دوران اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا اتنا ہی نہیں اس نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ مجھ کو خدا کی طرف سے ایک بار پھر سے اسلامی خلافت قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے لیکن جب لاکھ کوششوں کے باوجود بھی لوگوں نے اس کی ایک نہ سنی تو اس نے ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ اس نے اپنے گھر کے نیچے انڈرگراؤن میں ایک آٹھ منزل عمارت بنوائی اور 1996 میں یہ اپنے سبھی فالوورز کے ساتھ اس عمارت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا فیاض رحمان کا یہ ماننا تھا کہ مناسب وقت آنے پر میرے پیروکار بہار آتے اور ایک خلافت قائم کرتے فیاض اور اس کے کچھ بڑے فالوورز کو بچوں اور عورتوں کو بری طرح سے رکھنے اور عام لوگوں کو بہکانے کے جرم میں جیل میں ڈال دیا گیا ہے فیاض دوستو ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر لیں